دیر سے آنے کی سب سے پہلے معذر چاہتے ہیں آج کی اس تقریب کا آغاز اللہ کے پاک نام سے کیا جاتا ہے پہنچتا ہے ہر ایک میکش کے آگے دور جام اس کا کسی کو تشنہ لپ رکتا نہیں ہے لطف آم اس کا گواہی دے رہی ہے اس کی اکتائی پہ ذات اس کی گواہی دے رہی ہے اس کی اکتائی پہ ذات اس کی دوئی کے نقش سب جھوٹے ہیں سچا ایک نام اس کا تلاوت قرآن پاک کے لئے خیصہ احمد آعوذ باللہ من الشیطان الرجین بسم اللہ الرحمن الرحین تبت یداء بی لہب وطب ما اگنع نهماله وما کثب سأسلع نارا ذات لہب سأسلع نارا ذات لہب ومراته همارة الہتب في جیدها حبل من مصد تلک اللہ اللہ لازین ماشا اللہ یہ یہ ہماری ترقی ہے کہ مسلمان بچا ہوا ہے اس نے یہ اللہ کا نام شروع دیا ہے اب میں زیند القرآن ہوں کاری علی حسن صاحب کو رہے تھے وہ کلامت قرآن پاک کے لئے کاری علی حسن صاحب معزز سامعین یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جپان میں سرزمین جپان میں جو نئی نسل ہے نئی جنریشن ہے وہ الحمدللہ قرآن کریم کی تعلیم سے وابستہ ہے اور یہ بڑی کابشوں اور حمد کا کام ہے اور جو ان کے والدین نے ان کو یہ سٹیڈی کروائی ہم یعنی مسلمانوں میں یہ اولین فرض ہے کہ ہمارے بچوں کی جو ہے وہ قرآن کریم کی تعلیم و تربیجت جو ہے وہ ہمارے اوپر اولین فرض ہیں میں ان کے والدین اور ان کی استاذہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بچے کو بڑے اچھے ہی انداز میں جو ہے وہ قرآن کریم جو ہے وہ پڑھنے سکھایا اللہ رب العزے سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام امت مسلمہ پر اپنا کرم نے فضل فرمائے امت مسلمہ کی خیر فرمائے امت مسلمہ کا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرمائے اور یہ دیکھیں یہ جو آج پر وران ہے بلیک ڈیک نام پر یہ بارے اکتوب جو ہے وہاں پر وہاں پر ان جو شہداء میں بچے کے بڑے شہود ہوئے ہیں اور بہت جو ہے یہ واقعی سیاہ دن ہے کہ ہم دعا کو ہیں کہ اللہ تعالی ان شہداء کو جو اس نے جو ہے وہ مسلمان ہمارے جو ہے اور پاکستانی قوم کے جو ہمارے پاکستانی بھائی جو ہے اس میں شہید ہمارے گئے ہیں اللہ تعالی تمام کو جنت الفردوس میں مقام تا فرمائے وضع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعتیں تو بہت سے فرمائے اسی طرح جو ہے وہ جیسے اچانک جو موت ہوتی ہے ایکسڈنٹ میں اور یا ویسے ہی جہاد میں یا جنگ میں اس کو جو ہے وہ شہداء کہا جاتا ہے ان شہداء کے لئے قرآن کریم جو ہے وہ کیا فرماتا ہے آئیے ملاحظہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجید میں مجید میں مجید میں مجید میں مجید میں فی سبیل اللہ ہی اموات بل احیاء ولیکن لا تشعرون ماشا مزاق و لنبلو انكم بشیر من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفث والثمرات ماشا 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 و بشیر صابرین و بشیر صابرین و بشیر صابرین من الذین اذا اصابتهم مصیبة الَّذین اذا اصابتهم مصیبة من خلال تصابتهم قلون اننا دل اللہ و اننا دلırdان اشتر من اصابرین قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آمَنتُ بِاللَّهِ سَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُمْ نَبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ خاری صاحب تلاوتِ قرآنِ پاک کر رہے تھے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں چہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس کے محبوب کا نام کا ذکر ضرور ہوگا تو تلاوت ناتِ رسولِ مقبور کے لیے زفر یاقوب مونسا حضرینِ مجلس تمام بھائیوں میری طرف سے السلام علیکم اور یہاں پر آ کر آپ اس نے میل بیٹھ کے بیٹھنا یہ ایک خوشی کی بات ہے اللہ تعالی ہمارا میل بیٹھنا اس کو محبت میں تبدیل کرے اور آپ اس میں اتفاق محبت پیدا کرے شروع کرتا ہوں ساتھ کا نام ایک شیر ہم دو سنا کہو گا اس کے بعد میں نظرانہ ٹی دا دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم بسم 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 تیبا 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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیبا تیبا سب کا خدا تو ہے تیبا تیبا سب کیا تسے مانوس ہے دنیا کے کورمگا بسپری موسیقی موسیقی اب نہ سمجھے کوئی مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشقِ نبی اس قدر مل گیا جگ مگائے نہ کیوں میرا عشقِ دروں ایک پتھر کوائی نگر مل گیا مفلس زندگی موسیقی اس کا دیوانہ ہوں موسیقی اس کا مجرود ہوں یہ کیا کم ہے کہ میں اسے منتوب ہوں موسیقی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ موسیقی اس کا دیوانہ ہوں اس کا مجرود ہوں یہ کیا کم ہے کہ میں آقا سے منصوب ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سرہ دے ہشیر تک جاں غا بے دڑک سرہ دے ہشیر تک جاں غا بے دڑک مجھ کو اتنا تو زادی سفر مل گیا مفلسی زندگی ماشاواللہ ماشاواللہ موت کی نزدیکیاں کچھ اور ہیں اے اندھیرہ کرنے والو سوچ لو اے اندھیرہ کرنے والو سوچ لو قبر کی تاریخیاں کچھ اور ہیں جنہوں نے شب خون مارا آج دیکھے ان کا کیا انجام ہے تو ہمارے اب مقاعدہ طریقہ آغاز کیا جاتا ہے اب میں نوجوان ساتھی صدر یوت رنگ جابان محمد صحیح عباسی ساتھ یہ تم اپنے خیالات کرتا ہے میں اس سے پہلے نئے عدداران کے علانات کرنا چاہتا ہوں اس کے لئے میں صدر مسلم لیگ جپان رنگ ابرار حسین صاحب کے تو رنگ ابرار حسین صحیح عباسی ساتھ بسم اللہ رحمان الرحیم بسم اللہ رحمان الرحیم سب سے پہلے تمام دوستوں کا ساتھیوں کا احباب کا اور مسلم لیگی کارکنان عدداران کا شکریہ کہ وہ تشریف لائے اور آج جو بارہ اکتوبر کے حوالے سے یوم سیاہ میاں نواشری کی حکومت جو ہے بارہ اکتوبر انیس سو نانوے میں آمر مشرف نے جو ہے وہ پہوج کی طاقت کے بلپوتے پہ ختم کی تھی اس کا دن جو ہے وہ ہر سال منائے جاتا ہے بعد میں میاں نواشری صاحب کے قائد پاکستان وزیر اعظم پاکستان کے فیصلے کے مطاوقع سے یوم دفاع جمہوریت کا نام دیا گیا تو آج کا دن یوم دفاع جمہوریت بھی ہے اور یوم سیاہ بھی ہے تو اس حوالے سے بعد میں ہمارے سینئے دینما بھی ہیں وہ بھی بات کریں گے تو میں چند نئے ساتھی جو ہیں انہیں ذمہ داریاں دی گئی ہیں تنظیم کی مشاورت کے ساتھ ان میں ایک تو سب سے پہلے میں ذکر کروں گا صدر یوتھ ونگ جاپان کا جن کا تلق ہے مری سے اور سردار محتاب عباسی صاحب کے گاؤں کے بھی ہیں محمد صحیم عباسی صاحب تو آپ کو تنظیم کی فیصلے جو کیا ہے اس کے مطابق میں اعلان کر رہا ہوں تنظیمی مشاورت امید ہے کہ یوتھ کے لیے ایک بڑھ چلے کام کریں ایک ہمارے پر نوجوان ہے محمد توصیف صاحب ان کا فیصلہ پاس سے تلق ہے تو انہیں بھی یوتھ ونگ جپان کے نائب صدر کی ذمہ داری دی جاتی ہے امید ہے یہ کہ ٹیم ورگ جو ہے نظر آئے گا تینوں ساتھیوں کا اور اگلے جو اجلاس یا میٹنگ ہماری ہو اس میں بگایا جو ان کی ٹیم ہے وہ صحیح مباسی صاحب چونکہ یہ دونوں تینوں آپ جو ہیں وہ توچی کی کیم سے تلق رکھتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ یوتھ ونگ جپان پورے سے جو ہے کٹی کریں اور باقی ذمہ داری ہیں سائتامہ کین اور دوسرے جو صوبے ہیں ہمارے گمہ ہے یا نگاتہ ہے یا نگویا ہے وہاں سے بھی دوستوں کو اپنے یوتھ ونگائش تھے ان کے بعد سائتامہ کے صدر کا فیصلہ جو مسلم لیگ نون کے سائتامہ کی باڈی ہے اگزیکٹو باڈی اس کے پریزیڈنٹ کے لیے ایک ماہ پہلے تقریباً فیصلہ سارے دوستوں کی مشہاروں سے ہو چکا ہے وہ ہیں مہر لیاقت علی صاحب ان کا سائتامہ سے تعلق ہے کونس سٹی سے ہیں اور اس کے علاوہ پہلے دو ریسٹوڈنٹ کے بیندر سے کافی عرصہ منصوب رہے لیکن گاڑیوں کا اور ریسٹوڈنٹ کا دونوں کام شروع سے کر رہے ہیں تو اپنا شور ہوں میں ان کا ستارہ نمبر روٹ کے اوکر تو مسجد ہے وہاں سکادوں میں اس کی بھی ذمہ داری ہے ان کے پاس کافی محنت کرتے ہیں تو میرا خیال کوئی کافی حد تک لوگ جو ہیں وہ مجھے تو ان کی اچھی خبریں آتی ہیں کہ جی بڑے بر چڑ کے اور جو جذبے سے کر رہے ہیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو ہے مسلم لیگ نون کی جو باڑی ہے اس میں بھی اچھے اچھے لوگ اور سلجے ہوئے لوگ اور ملک سے اور قوم سے پیار کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ہمیں چاہئے اس کے لیے آپ کوشش کریں آپ نے دیگر ساتھی تو تارک صاحب کا بھی ساہتامہ سے تلق ہے ان سے بھی سینئر ہیں ان کے بھی تلقات کافی ہیں بیزنس میں بھی مشابرت کریں اور اچھے لوگ سامنے لائیں آپ کو بہت بہت مبارک ہو ان کے بعد توچی کی کینٹ کے جو پرائنس جنڈ ہے ہمارے ان کا بھی جو ہے وہ نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے تو میں ایک تارف کے طور پر ان کا ذکر کر رہا ہوں ذمہ داری تو ان کو ملی ہوئی ہے نوٹیفکیشن بھی ہو چکا ہے چند نئے ساتھی آئے ہیں انہیں بھی تارف ہو جائے تو وہ ہمارے ساتھ ہیں کیسر محمود جڑسا جو آج بہت مضل زمین لیہ سے بھی اور ورکنگ کے لیے آسے بھی میرا گھر آج تو چھائے ہو گئے ہیں یہ بڑی مہربانی جی سینئر جو راہنا آیا ان کا مہربانی آ رہا ہے تو جو توجہ کی کے دوست ہیں ساتھی ہیں یود کو بڑھا رہے ہیں تھوڑا سا توجہ دیں ان کے ساتھ ان کے جوائنٹس ایکٹری عدیل صاحب بھی بیٹے ہوئے ہیں تو ساتھ ان کی باڈی کا لیے اچھے جو نون لی کے لیے دوست ہیں ان کا انٹروڈیوز کرائیں ان سے بھی تو تاکہ جو یہاں کی باڈی ہے وہ بھی مضبوط ہو تو اس کے بعد مرکز کے نائب صدر کے لیے جمشید نظیر چیمہ صاحب اور یہ ہمارے کئی سالوں کے پرانے دوست ہیں اور ساتھی ہیں اور کئی سالوں سے ہر پروگرام اٹینڈ کر رہے ہیں اور آتے ہیں بقایتگی کے ساتھ لیکن ذمہ داری سے قطراتے رہے ہیں تو ماشاءاللہ یہ زاہد خان زاگ صاحب کی جو جنرل سیکٹی ہیں ہمارے ان کی مینتیں اور ان کی محبت ہے کہ ملک اور قوم کے لیے ہم یہاں اتنی دور سات سمندر پار بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے وطن سے اپنے ملک سے محبت ہے مسلم لیگ وہی جماعت ہے جس نے ملک بنایا قائد اعظم محمد علی جناہ کی قیادت میں تو اس کے ساتھ منصوب ہونا تو ہمارے لیے قابل فقر ہے تو ہونا بھی چاہیے کیونکہ ایک ملک کی مانج ماد ہے تو اس کے حصے دار ہے اور ہمارا جو قائد ہے میاں نواز شریف صاحب وہ بھی شرافت کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں اور اخلاقیات کو چاہے انہیں رات دن کو گالیاں دیتا رہے کبھی انہیں اخلاقیات کا دامن نہیں چھوڑا تو ہمیں بھی جبان کے اندر کوئی برا کہے بلا کہے اس کی سنیں لیکن خود اس کی زبان استعمال نہ کریں اطلوز میاں نواز شریف کے ویجن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے ملک اور قوم سے جو ہے وہ وفا کرنی ہیں اور لوگوں میں پیار و محبت جو ہے وہ بانٹنا ہے تو اس کے لیے امید ہے کہ جمشید نظیر صاحب چینہ صاحب ویسے بھی بہت کام گوہ ہیں کاروبار میں تو بڑی ترقیہ ان کی یہ بیزنس میں یہ نئے گار بنا کے سیل کرتے ہیں تو ماشاءاللہ اچھا ہے کہ ان کا بیزنس اس میں اور ترقی کرے تاکہ مسلم لیگ بھی ترقی کرے یہ نام تھے میرے پاس ٹھیک ہے ٹھیک ہے تینکیو بہت بہت آپ تمام لوگوں کو جو نئے عدداران ہیں ان کو مبارک اب میں جن کو عدد ملے ہیں ان میں سب سے پہلے یوت فنگ کے صدر جناب محمد سیم حباسی صاحب کو پہتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا عزار کریں خوزم اللہ بسم اللہ رحمان روحیم جناب صدر محفیل جناب ہمارے پیارے قائد قائد جپان مرکزی صدر مسلم لیگ نون جپان جناب رانہ عبیلہ حسین صاحب جناب قاری علی حسین صاحب جناب حضار کھڑے ہیں جہاں تک میری آواز پہنٹی ہے وہاں تک میرا سلام پہنچیں دوستور عزیز جیسے کہ آج آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کی جو تقریب ہو رہی ہے یوں میں دفاعی جمہوریت کی حوالے سے اس حوالے سے میں کچھ زرشات اور کچھ ماضی میں گزرایا تھوڑی اس پر نظر ڈالنے چاہتا ہوں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بارہ اکتابر انیسو نیڈن میں تاریخ پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاطرین دن ہے اس دن ایک آمر نے جب ایک متخیب حکومت کو تک سے گرا دیا تھا اور آج کے پاکستان میں جب بھی کوئی موارک آج کے دین اور آج سے آنے والی نسل میں اگر کوئی پاکستان کی سیاسی تاریخ لکھے گا تو بارہ اکتابر انیسو نیڈن میں کی تاریخ کا ضرور ذکر کرے دوستان عزیز اس وقت بھی ہمارا ملک ایک بڑی ترقی کی طرف جا رہا تھا اور کچھ ایسی ملک کے اندر کچھ ایسی قوتے تھے جن کو یہ ملک ہماری ترقی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی تھی اور اس وقت میاں نواز شریف بھی حکومت پر شبیخ خون مارے گا یہی نہیں اس وقت کے عظیم قائد اس وقت کے کے پی کے وزیراعلا جناب صدار میتھاب عباسی کی حکومت کا بھی خاتمہ کر دیا گیا وہ کے بھی کہ جہاں جہاں کلاشنگ ہو کے بجائے کلم کلم اور کتاب کا علم عام کیا جا رہا تھا لیکن کچھ کچھ نا 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 قومتوں کو وہ ان کی وہ قامیابی بھی عظم نہیں ہو رہی تھی میں بارہ اکٹوبر کا ذکر کرتا ہوں تو مجھے شاہد خاکانہ باسی کی وہ باز جواد آ رہی تھی شاہد خاکانہ باسی جو آج کے دور میں میاں نواز شریف کے وزیر پیٹرولیم ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار ایک میں جب میاں برادران کو سعودیہ در بدر لیا گیا تو اس وقت کراچی کی سینٹر جیل میں شاہد خاکانہ باسی اور میاں شاہباز شریف یہ دونوں اگٹھے قیدو بند کی تکلیف ہیں جا رہے تھے تو جب شاہباز شریف نے یہ سنا کہ انہیں جلا ویدن کیا جا رہا ہے تو وہ یقین جانا ہے شاہد خاکانہ باسی کی یہ الفاظ ہیں کہ شاہباز شریف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی صورت اس اپنے ملک سے دوسرے ملک میں ملتنگیز ہو جائے یہ ان کی اس ملک سے عظیم محبت کی ایک علام مثال ہے دوستان عزیز آج اس واقعہ کو سولہ برز گزر گئی اگر آئے تو سولہ برز گزر گئے اگر یہ ایک سو سال ایک سو سولہ سال بھی گزر گئے تو بارہ اکتوبر کا دن جاپان سمیت پاکستان سمیت دنیا بھر میں یہ یوں مسیح کے طور پر ملایا جاتا رہے گا اس دن ایک منتخب حکمت کو اور عظیم حکمت اس وقت بہترین کام ہو رہے تھے ملک ترقی کی طرف جا رہا تھا اور اگر وہ اگر اس دن مزید اگر میاں و آشیر کی حکمت کو تائم مل جاتا تو آج کا وہ پاکستان آج ایشن ٹائیکل کلاتا لیکن افسوس کہ اس وقت ایک ایک اقتدار بے شبیخ خون مارا جس کی وجہ سے ہمارا ملک گونکو مسائل کی طرف شکار ہوا اور آج الحمدللہ دوبارہ میاں و آشیر کی حکمت ہے دائی سال کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملک ایک مرتبہ پھر ترکی کی طرف جا رہا ہے لیکن ملک کے اندر بھی اس وقت بھی کچھ قوت ہیں اس میں ان کو بھی یہ ترکی اس وقت بھی عظم نہیں ہو رہی ہے لوگ کہہ رہے ہیں مخالفین کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پیسہ میٹر پر لگا دیا ہے وہ یہ تو وہ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیسہ لگا دیا ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس ملک کے اندر جو لاکھوں لوگ ہیں جو ہماری ماں و بہنیں ہیں وہ بائیز و طریقے سے اس ملک کے اندر سفر کر رہے ہیں یہ ایک عالی عوام دوستی کی بہترین امثال ہے کہ دیکھیں ملک کے اندر ترکی کی شائر شائروں کی وجہ سے ترکی کا ایک نیا راستہ بنا دیا گیا ہے ملک کے صورت میں ایک بہترین پروجیکٹ ہے یہ میان واشیف کی آپ دیکھیں پجاب کے بعد راہول بندی کے بعد لاہور کے بعد راہول بندی میں یہ منصبہ کامیابی کے ساتھ جاری ہے اور وہاں پہ لاکھوں لوگ باجت سفر کر رہے ہیں اور جلدی یہ منصبہ ملک کے دوسری شہروں میں بھی پھلا جا رہا ہے دوستان عزیز آج تنقید ہو رہی ہے کمپیٹر پر لیپٹاپ پر تنقید ہو رہی ہے وہ یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ لیپٹاپ تقسیم ہو رہا ہے لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے قائد نے آج ان لوگوں کو آتو میں کلم اور کتاب اور علم کے لیے کمپیٹر اور لیپٹاپ کی صورت میں دے دیا کیا وہ لوگ یہ ہی چاہتے ہیں کیا وہ مغالفین یہ ہی چاہتے ہیں کہ ہماری آنیاز نوجوان نسل کو اس کو کلاشنکوف اور ان کو کوئی کلم اور کلم اور کتاب کے بجائے کوئی دوسری ایسی چیزیں دی جائے جس کی طرف سے وہ انصاب کی جنرے بغیر انصاب کی جنرے رائے ہو جائیں دوستان عزیز اس وقت الحمدللہ ہمارا ملک بہت اچھی ترقی کی طرف جا رہا ہے اور یہ ترقی میاں نواز شیف کی صورت میں یہ پاکستان کو ایک عظیم عظیم قائد ہے ہمارے ان کی صورت میں ایک ملک و ایک عشقین ٹائکر کی جنرے کو ہمزن کر رہی ہے تو جیسا کہ بار اکتابر کے ذکر ہو رہا ہے دوستان عزیز میں تمام آنے والے دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں صدر یوتفین کی طرف سے جو کینٹی ٹائم آج نکال کے یہاں پر آئے ہیں عظیم شہن محفظ کر سجایا ہے اور الحمدللہ آج جو مرکزی صدر جاپان رانہ عبراد صاحب نے مجھ پر جو اعتماد کیا ہے جو نئے ذمہ داری سنپی ہے میں اللہ تعالی سے دوا گا ہوں کہ یا اللہ مجھے تو آپ شہب روز ایسے کام کرنے کی توفیق اطاع فرما تاکہ جسے مسلمی اگنون جاپان کے اندر مزید رکھی کرے اور دوستان عزیز میں تمام قائدین سے یہ بھی اگزارش کرنا چاہتا ہوں جو گمہ کہن سے سائدامہ سے کھانوں کا واقعہ ان سے اور دوسرے جاپان کی دیگر علاقے سے بھی آئے باسیت سہدار یوت ونگ میں ان سے اگزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے علاقے میں دیکھیں جہاں بھی یوت کے جو نوجوان ہیں آپ مجھ سے ان سے انٹردیوز کروئے ہیں کوشش ہوگی کہ آنے والا دور جو ہے یوت کا ہے اور میان واشیف کی حکمت جو کہ یوت کو ایک بڑی اولیت دیتی ہے بڑی اہمیت دیتی ہے اور آج کے دور میں یوت کا ایک بڑا دور ہے ہماری کوشش ہے کہ بعض صلاحیت اور انگرمند نوجوان جہاں بھی ہیں جاپان میں جہاں بھی ہیں ان کا اچھے عدد دے کر ہم ان کی صلاحیت سے فائدہ اٹھا لیں چاہتے ہیں میں تو خود سیاست کا ایک طالب علم ہوں لیکن ایک طالب علم ہوں میں گناتے یہ اگزارش کرنا چاہتا ہوں جتنے بھی ہمارے جو دوست ہیں جن کے پاس سیلہ میں ہے جن کے پاس جو سیاست میں تجربہ ہے ہم ہم کی صلاحیت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو میری تمام قائدین سے بھی ایک زارش ہے کہ وہ ہمیں ازن نوجوان بعض صلاحیت نوجوان سے ہمیں ملاقات کروائیں تاکہ یہاں کہ جاپان کے اندر مسلم لیگنوں کو مضبوط کیا جا سکے دوستان عزیز جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پاکستان میں ہمارے قائد میاں نواز شریف ہیں اور جاپان میں ہمارے قائد ہماری عزیز شخصیت جناب رانہ عبرال حسین صاحب ہیں اور یہ وہ صاحب ہیں مجھے کل بھی ایک دوست نے کہا کہ بھائی جاپان کے اندر مسلمی نون کے بہت سارے گروپ ہیں آپ نے رانہ عبرال حسین صاحب کے گروپ میں کیوں شامل یہ دیکھتیار کیا تو میں تمام دوستوں کو یہ ٹاہم دیرنا چاہتا ہوں کہ رانہ عبرال حسین صاحب وہ عزیز شخصیت ہے اور ان کے اندر اور جیسے کہ ہمارے قائد میاں نواز شریف ہیں آپ دیکھیں ان کے وقت کتنی تنقید ہوئی ہے انہوں نے ہمیشہ پرداش اور سبرگاہ پہمانہ کبھی لیبریز نہیں کیا اور یہی خوبی مجھے اپنے قائد جاپان جناب رانہ عبرال حسین صاحب میں آ رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ رانہ عبرال حسین صاحب کی شخصیت ایک عظیم شخصیت ہے اور ان کے اندر شرافت سیاست میں شرافت صداقت اور یہ دیانت کا حالہ مجسمہ ہیں اور یہ ان لوگوں کے لیے ایک عظیم سائل ہیں آج دیکھیں کہ یہ جاپان کے اندر جہاں گونہ کو ایر آدمی اپنے گونہ کو انفرائیدی مسائل کے اندر گرا ہوا ہے الحمدللہ آج کے اندر بھی جاپان کے اندر بھی انہوں نے ایک عظیم و شان تقریب ملکت کیا ہے یہ کیا ہے کہ ان کی ایک اپنے قائد کے ساتھ محبت کا اظہار ہے تو میں جناب رانہ عبرال حسین صاحب کا دل کی عطا کر رہیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج کیا انہوں نے عظیم و شان تقریب کا نقاد کیا ہے اور مجھ پر مجھو اعتماد کیا ہے میں انشاءاللہ اس عظم کا عاد کرتا ہوں کبھی بھی ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچا ہوں گا اور آخر میں میں یوت فنگ کے تمام مددار تمام ذمہ داران جتنے بھی یوت فنگ کے رحمہ ہیں اور جتنے بھی میرے دوست حباب مسلمی نون کے ورکر کارکن جتنے بھی دور دراز علاقوں سے آئے ہیں میں سب کا شکریہ آدھا کروں بہت بہت شکریہ